بان سیدنباد کی پرائیوٹ کلنک پر ڈاکٹر مظر حسین جمالی کی غفلت اور گرڈ میڈیسن کی وجہ سے حاجی مشتاق احمد گمبیر کی اہلیہ اور اجاز گمبیر کی ساز اکیل احمد گمبیر کو تین دن سے بے ہوش بستری پر جسے سیریس حالت پر سید عبدالشاہ انسٹیٹیور حسطال سیون شریف منتقل کیا گیا جہاں زیادہ بے ہوشی کی حالت میں جیجل ماہ حسطال حیدر آباد منتقل کر دیا گیا اس موقع پر اجاز گمبیر اور اکیل احمد گمبیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کو حلکہ سب بخار ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر مظر حسین جمالی کلونی بان سیداباد کی نیجل سبتال پہنچے جب ڈاکٹر مظر جمالی کی میڈیسن اسی نیجل سبتال میں کھلائی تو پانچ منٹ کے اندر ہماری ماں بے ہوش ہو کر گیر پڑی ڈاکٹر اپنے گھر باگ گیا اور ہم اپنی ماں کو دادو سبتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے زیادہ سیریس حالت میں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ سبتال سیمن شریف منتقل کر دیا جہاں ڈاکٹروں نے سیریس حالت کی وجہ سے جیجل ماہ حیدر آباد سبتال ریفر کر دیا عورت کے برسہ نے اپین کی ہے کہ ہیلتھ منسٹر ہیلتھ سیکٹری ڈی جی ہیلتھ کو اس ڈاکٹر کا لسائنس روک دیا جائے اور اس ڈاکٹر نے کافی لوگوں کو غلط میڈیسن دے کر ایکسپائر کر دیا ہے اس کے پرائیوٹ حسابتال کو سیل کیا جائے